قرآن کریم میں دیکھیں تو نکاح کا حکم موجود ہے نکاح کرنے کا حکم موجود ہے بلکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو نکاح کو عجیب انداز سے پیش کیا ہے کہ آپ نکاح کریں مسنا وسلاسہ وربا دو دو تین تین چار چار یعنی چار پھر اس کے بعد آگے ہیں اگر چار پر قدرت نہیں ہے امید ہے ویورس آپ سبھی خیریت سے ہوں گے بریجنگ گیپ کے پلیٹ فارم پر آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آج پھر سے بات ہوگی کیمپین ایٹین ٹوائنٹی ون کے حوالے سے یہ کیمپین جو ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نکاح کے اندر جو غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا کسی حد تک ہم ادراہ کر سکے تدارہ کر سکے اور اس حوالے سے جو آج مہمانی خصوصی ہمارے ساتھ ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمد سلطان قاسمی صاحب دامد برکاتم ہے حضرت کی شخصیت کی جہاں تک بات ہے آپ کی بیج بہا خدمات ہے اور آپ ڈاؤن ٹاؤن کے ایک مشہور علاقے میں دلال محلہ نواز بازر میں ایک مشہور دینی درزگاہ دینی ادارہ ہے سراج العلوم میں اس وقت بحیثت صدر مدرس صدر مفتی اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں تو مصحب سب سے پہلا سوال جو آپ سے حضرت ہم پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کا کیا تصور ہے کیا نکاح کرنا محض ایک جنسی زورت کو پورا کرنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے شریعت رکھی ہے اس میں اس کی ایک اہم حیثیت ہے اور ایک سالیہ اور پاکیزہ معاشرے کی بنیاد اس میں چھپی ہوئی ہے اس کو اس طرح سمجھیں کی اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں وہ احکام کسی بھی حکم میں آپ چلے جائیں تو اس کا پیشے سے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کائنات کو اللہ نے بنایا اس کائنات کا بنانے کا ایک مقصد ہے اس کائنات کے اندر انسان رہتے ہیں انسان کے بنانے کا ایک مقصد ہے اور اس کو خود اللہ نے بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّا لِيَعْبُدُو عبادات کے زمنے میں جو بھی چیزیں آ جائیں وہ ہم کریں اس تصور کے ساتھ کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے کیوں؟ اللہ خود کہتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ الْحَيَا الْحَيَوَانِ یہاں عامال پہ کھڑا ہونا ہے عبادت کرنی ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے تو آخرت بنے گی اور آخرت کی اصل زندگی میں ہمیں لطف اٹھانے کا ایک موقع مل جائے گا اس میں نماز سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب داخل ہیں اس شرط کے ساتھ ہر عمل ہمارے لئے عبادت کا درجہ رکھتا ہے کہ ہم نیت کو خالص کر لیں خالص کرنے کا مطلب ہے اللہ ہی کے لئے ہم وہ کام کریں جیسے کہ امام بخائر رحمت اللہ علیہ نے شروع میں اسی لئے اس حدیث کو لایا جس کا تعلوم نیت سے ہے اور اس کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جتنی بھی مسائل ہیں احکام ہیں اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کی رسول کی طرف سے پیغامات ہیں ان میں سے اہم ترین پیغام نکاح کا ہے آپ مشکات شریف کو اٹھا لیں آپ بخاری شریف کو دیکھ لیں احادیث کی جتنی بھی دیگر کتابیں ہیں ہر کتاب میں تقریباً آپ کو یہ چپٹر ملے گا نکاح کا کہ نکاح کرنا ہے قرآن کریم میں دیکھیں تو نکاح کا حکم موجود ہے نکاح کرنے کا حکم موجود ہے بلکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو نکاح کو عجیب انداز سے پیش کیا ہے کہ آپ نکاح کریں مسنا وسلاسہ وربع دو دو تین تین چار چار یعنی چار پھر اس کے بعد آگے ہیں اگر چار پر قدرت نہیں ہے دو پر قدرت نہیں ہے ایک پر قدرت نہیں یعنی عدل اور انصاف کا آپ سے خیال نہیں ہو پائے گا آپ کو یقین ہے کہ میں عدل نہیں کر پاؤں گا تو پھر قرآن کہتا ہے فواحدہ تو ایک رکھو تو نکاح کا تذکرہ قرآن میں نمبر ایک نمبر دو انبیاء کی سنت نکاح ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے جنت سے چلی ہے اور جنت میں بھی اس کی بقا ہے تو نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر نسل بڑھ جائے اور دنیا کا نظام انسانوں کے ذریعے قائم رہے اور اللہ کے آکام کی پابندی چونکہ انسانوں کو کرنی ہے اس وجہ سے جتنی نسل میں اضافہ ہوگا اتنا اللہ کے آکام میں جب پابندیاں ہوں گی تو یقیناً ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ ایک انسان ادا کر پا سکتا ہے اس سلسلے میں دوسری چیز یہ ہے کہ جب نسل بڑھے گی اور نسل کی کسرت ہوگی تو جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ میری امت کی جو کسرت ہوگی قیامت کے دن میں اس کسرت پر فخر کروں گا گوائے کی نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ امت میں اضافہ ہو اور اسی زمنے میں وہ مسئلہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم جب دو بچے ہوں گے تین بچے ہوں گے پھر اس طرح کے طریقے کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ کبھی بچے ہی نہیں ہوتے یا وہ طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے بچہ ہوتا ہی نہیں ہے تو یقیناً یہ شریعت کے خلاف ہوگا اور مقصد نکاح کے خلاف ہے اسی زمنے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکات میں حدیث ہے دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے کہ انسان کو اصل میں ان تمام کاموں سے بچانا مقصد ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے نقصان دے چیزیں ہیں نقصان دے آمال ہیں مثلاً اس میں شراب اگر کوئی پیتا ہے شراب حرام قرآن نے پہلے ہی قرار دیا کیوں؟ شراب کا ظاہری نقصان بھی ہے باطنی نقصان بھی ہے انسان جسمانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے انسان خود سنچتا ہے کہ مجھے بیماری ہے دوا کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے اللہ نے پہلے ہی شراب کو حرام قرار دیا رگز کو حرام قرار دیا ایسی وہ تمام چیزیں جو اکل پر گالی باجائیں انسان کے جسم کو تباہ کریں گے وہ پہلے سے ہی جو ہے اللہ کی طرف سے حرام ہے گویا کی کچھ چیزوں کے حرام کرنے میں پیشے سے حکمت یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کو کوئی ظاہری نقصان نہ پہنچے ٹھیک یہی نکاح کرنا ہے کیوں انسان کو مقصد ہے بچانا زنا سے شہوت کو غلط استعمال کرنے سے آنکھوں کے زنا سے ہاتھوں کے زنا سے پاؤں کے زنا سے ارادوں میں جو زنا کی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے بہترین اگر کوئی آلہ ہے وہ ہے نکاح اور نکاح جب ہم کریں گے تو آنکھوں کی حفاظت ہوگی نکاح کریں گے تو ہم جب شہوت کا نظام جو ہے شہوت کے اعتبار سے انسان کسی طرف آ جائے گا تو وہاں بیوی ہو زوجہ ہو تو یقیناً اس کی وجہ سے جائز موقع پر جائز طریقے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور خود اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا بھی اور نبی علیہ السلام کا عملی نمونہ بھی اس معاملے میں موجود ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے عملاً اور قولاً صحابہ کے سامنے رکھی ہیں پھر اپنے بھی تجربات انسانوں کے ہیں کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اور ادھر سے جوانی ہے اور صحت بھی موجود ہے صحت بھی ہے جوانی ہے معاشرے کی تباہی بھی موجود ہے اور نکاح کے بغیر جو ہے اس کو ضرورتاً اس کو باہر کام کے لیے بھی جانا پڑتا ہے تجارت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے اس میں جو خواتین کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور خواتین کا سامنا ہوگا کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس معاملے میں اپنی آنکھوں کی یا اپنی جسم کی یا کسی بھی طرح انسان ان برے کام سے اپنے آنکھ کو بچا سکے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کا جو حکم ہے وہ بلوگت کے فوراً بعد ہے کیونکہ بلوگت کے فوراً بعد ہی یہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پیش آتی ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا اسے زیادہ ستر فیصد خطرہ رہتا ہے جو ہی نکاح ہوگا تو اس کا راستہ صحیح ہوگا اس کی جذبات اور اس کی ضرورتیں صحیح طریقے پر آ جائیں گی پوری ہوں گی اس کی صحیح ضرورت جو ہے وہ صحیح طریقے پر اس کی تکمیل ہوگی جس پر اس کو سواب ملے گا اس زمین میں جیسے مجھے حدیث یاد آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خاتون میں خلاصہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو کہ خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو خواتین ہو تو وہ اپنے آپ کو سجا کر بنا و سنگار کر کے جب وہ بازار جائیں گی باہر آئیں گی مردوں کے بیش میں تو مردوں کا ان کی طرف میلان ہوگا اس کا مردوں کی طرف میلان ہوگا وہ مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی مرد ان کی طرف مائل ہو جائیں گے تو جتنی دیر باہر رہے گی تو حدیث کی روشنی میں وہ زنا میں مبتلا ہے حالانکہ عملی طور پر وہ زنا میں مبتلا نہیں ہوئی لیکن اس نے اللہ کو چھوڑا اللہ کے رسول کی ہدایات کو چھوڑا اللہ کو مستحضر نہیں رکھا اور باہر آ کر وہ وہ کام کرنے لگی جس میں قرآن کا بھی قرآن جس کی ممانت کرتا ہے حدیث میں جس کی ممانت ہے قرآن میں ہے لا تقرب الزنا زنا کی دوائی بھی یعنی وہ اسباب بھی اختیار نہ کرو جو آپ کو ہمیں زنا میں مبتلا کرے اور حدیث میں ان سے بچنے کا شبہات سے بچنے کا حکم دیا گیا تو اس کو زنا سے تعبیر کیا اب یہی خاتون جب نکاح کرے گی پھر اپنی شہر کے ساتھ رہے گی استیواجی تعلقات میں مشہور رہے گی مصروف تو اس پر یہ ہے وہاں تو اللہ کی لانتیں برستی تھیں یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی تو نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو زنا سے بچانا بے حیائی سے بچانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے حیائی ہوگی بیماریاں زیادہ ہوں گی قتل عام ہوگا بے حیائی ہوگی وجہ ہوگا زنا اور زنا کی وجہ ہوگی نکاح نہ کرنا اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے موتیں زیادہ ہوں گی اور یہ احادیث پیشے سے اشارات موجود ہیں تو اگر ہمیں معاشرے کو بیماریوں سے بچانا ہے انسانوں کو بچانا ہے خواتین کو بچانا ہے اور بلوگت کے فوراں بعد ہی اس کی تیاری کرنے کے بعد اگر ہمیں بچوں کو ان مصیبت اس سے بچانا ہے تو اس کا اصل علاج ہے نکاح ماشاء